پاکستان کے وزیراعظم عمران خان عدم اعتماد کے وور سے ہٹائے جانے والے ملک کے پہلے وزیراعظم بن گئے ہیں مستر خان جو آخری گین تک ڈٹے رہے دن پھر پاکستان اسمبلی میں بڑے ٹرامے کے بعد آدھی رات کے بعد اچھی طرح سے باہر کر دیا گیا مشترکہ اپوزیشن، سوشلیسٹ، لیبرل اور بنیاد برس مذہبی جماعتوں کے کوسوں قضاء نے 342 رکنی اسمبلی میں 174 اراکین کی حمایت حاصل کی جو وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے 172 مطلوبات عداد سے زیادہ ہے نئے وزیراعظم کی انتخاب کے لیے اتوار کو دو پہت دو پجے اسمبلی دوبارہ بلائی جائے گی عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے ارکان ووٹنگ شروع ہونے سے کب ہی اسمبلی سے ووک آؤٹ کر گئے تھے اور تحریک ادم اعتماد میں صرف اپوزیشن نے ووٹ دیا عمران خان اس عمل کے دوران اسمبلی میں وجود نہیں تھے اور ووٹ ہارنے سے چند میل کپ وزیراعظم کی سرکاری رہائش کا خالی کر دی گئی شہباز شریف جو ممکنہ طور پر عمران خان کی جگہ لے سکتے ہیں اپوزیشن کی حمد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی سیاست میں عام طور پر نہیں دیکھا جاتا انہوں نے کہا کہ پاکستان اب دوبارہ امانداری اور قانونی حیثیت کی راہ پر جا رہا ہے اپوزیشن جماعت پیپرز پارٹی کے چیئرمند لاور بھٹو زدداری نے پاکستانی عوام کا مبارک بار دی ہے لاور بھٹو نے عمران خان کے نئے پاکستان پر ترس کرتے ہوئے کہا بزرشتہ تین سالوں سے جمہوریت پر حملے ہو رہے تھے پرانے پاکستان میں خوش آمدید انہوں نے مزید کہا کہ جمہوریت ایک سوہری انتقام ہے مقامی خبروں کی ریپورٹس میں اسلام آباد میں سیاسی ہنگامہ آرائی کے گیر معمولی مناظر دیکھے گئے کیونکہ ڈرامائی اسلام آباد کے بعد ادم اعتماد کا وارڈ جاری تھا بیرڈرامے کے درمیان قومی اسلام آباد کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نے وارڈنگ کے لیے دال دی وقت سے پہلے ہی استیفہ دے دیا سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو آدھی رات کو توہین عدالت کی سماعت کے پیش نظر کھول دیا گیا نظیر اعظم یمران خان کا وینہ ازلاس میں اعلان کیا تاکہ وہ استیفہ نہیں دیں گے ایک قیدی وین اس قیاس کے دوران اساملی پہنچی تھی کہ سپریم کورٹ کے حکم کمتابق آدھی رات تک وارڈنگ نہ ہونے کی صورت میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کو گفتار کیا جا سکتا ہے ہوائی ایڈنوپل سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی سینئے زیادتی اہددار یا سرکاری اہلکار بغیر کسی اعتراض کو سیٹیفکیٹ اہنو سی کے ملک سے باہر نہ نکلے بلاور بوٹو زدداری نے اعظام لگایا تھا کہ مزیر اعظم یمران خان آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تحریک ادم اعتماد پر وارڈنگ میں تخییر کر کے ملکی سیاسی معاملات میں فوجی مداخلت چاہتے ہیں ایک اور اپوزیشن لیڈر مریم نواز شریف پاکستان مسلم نواز کی نائب صدر نے سلسلہ وارڈ ٹویٹس میں حکومت پر تنقیب کی حتیک عمران خان سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی گفتاری کا مطالبہ بھی کیا اس کے علاوہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے حکومت سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی جس میں وزیراعظم کی خلاف اعتماد کی قرارداد کو ریجیکٹ کرنے کی ڈیپٹی سپیکر کے فیصلے بغیر آئینی قرار دینے کے اپنے فیصلے کو چیلنج کیا گیا پاکستان کی عمران سے ملکی خود مختاری کی حفاظت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ رات عمران سے کہا کہ وہ سڑکوں پر نکلیں اور ایک امپورٹڈ حکومت کے حلاف پر امن احتجاج کریں غیر ملکی سازش کا سنسلی خیز دعویٰ کرتے ہوئے وزیراعظم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرونی تاپتے ان کی حکومت گھرانے کی کوشش کر رہی ہیں اور پاکستان کے قانون سازوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے ہمیں ملوم ہوا ہے کہ امریکی اثفات کار ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں پھر ہمیں پوری منصوبے کے بارے میں ملوم ہوا خان نے مزید کہا کہ وہ سلامتی کے خرچات کی وجہ سے تمام تفصیلات کو عوامی طور پر جاری کرنے کی ازادی میں نہیں ہیں امریکہ نے دو ٹوکل فاغ میں ان الزامات کا مسرد کرتے ہوئے کہا ہے ان دعویوں میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے